السلام علیکم اسیس محید پیرزارہ ان واشنگٹن سب سے پہلے تو میں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور اسے سٹیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف نے پاکستان کے انتہائی مشکل اور انتہائی ظالمانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی قانونی آئینی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھی ہے جس کا مظہر ہمارے سامنے آیا گزشتہ پانچ دن میں اس کی کوئی نظیر کوئی ایکزامپل پاکستان کی پچھتر برس کی تاریخ میں نہیں ملتی اس سے پہلے صرف ایک ہی جماعت ہے یا تو پھر اگر مشرقی پاکستان کی بات کریں گے تو عوامی لیگ کا آپ ذکر کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے بکہ آج ان تفصیلات سے کوئی بھی زیادہ واقف نہیں ہے جو دوسری جماعت پاکستان کی تاریخ میں ہے وہ ظلفکار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سٹرگل اس زمانے میں اس قسم کی نہیں تھی جنرل زیاوالحق محہوم جو ہیں انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے لوگوں کو کوڑے بھی لگائے گئے لیکن جنرل زیاوالحق چادر اور چار دیواری کی بڑی پرٹیکشن کرتے تھے وہ اس کے تحفظ میں بلیو کرتے تھے جنرل زیاوالحق کی جو پولیس تھی جنرل زیاوالحق کے زمانے میں وہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانکے عورتوں بچوں اور بھونوں کے اوپر تشدد نہیں کرتی تھی انہیں گرفتار نہیں کرتی تھی جنرل زیاوالحق کے زمانے میں خدیجہ شاہ کی طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے سنم جاوید کی طرح کا ٹریٹمنٹ آلیہ حمزہ کی طرح کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سوچنے میں ممکن نہیں تھا میں اس وقت بہت سی ایگزامپلز نہیں دینا چاہتا میں صرف یہ چیز ایک ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے کہ جس قسم کی جیجرمنیشن کے ساتھ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف ایک ٹوٹلی فلورڈ رگڈ الیکشن جو ایک پروسس کا حصہ ہے اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے پورے عظم کے ساتھ کہ در ایز مینی ایس لپ اچھی طرح سے پتا ہے کہ پوری فیلڈ پورا نظام پوری ریاست کا ڈھانچہ اس کے ساتھ نہ تھی بار ایسوسییشنز عدالتیں ذرائع ابلاغ سب ان کے خلاف ایک لوڈڈ ڈائس ہے لیکن اس کے باوجود امید کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑا اور جس طرح سے ایک سٹرگل کنٹینی ہو رہی ہے اس کی کوئی اگزامپل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے بلکہ بہت کم جس قطعہ میں ہم ہیں یہاں اس قسم کی پیسفل جو ایک سٹرگل ہے اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی اور یہ وہ جماعت ہے جس کے خلاف ایک کرمنل مائنڈ سیٹ نے میں نائنٹھ کا ناٹک بھی کھیلا اس جماعت کو ڈی لیجڈمائز کرنے کے لئے یہ سب کچھ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے پشلا ریلوگ کیا تھا تو مجھے نہیں تبقیت تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی مشکلات کے باوجود تحریک انصاف کے اتنے لیڈرز جو ہیں تمام قانونی رکافٹروں کو تمام فیسکل آپسٹیکلز کو عبور کرتے ہوئے اپنے الیکشن فروری دوہزار آٹھ چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے اپنے کاغذات نامزدگی کو داخل کرا سکیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ فیکٹ ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو اس وقت مکمل طور پر نہیں آئے تھے چونکہ جو پہلا فیس ہے الیکشن کا وہ مکمل ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے گئے ہیں تاریخ کو ایکسٹرینڈ کیا گیا تھا ڈیڈ لائن کو بڑھایا گیا تھا ساڑھے چار بجے سنڈے کے وقت تک نہ صرف فارم پرائم منسٹر پاکستان ڈیوڈی سیکنڈ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان فارم منسٹر پاکستان جناب شام احمود قریشی ان کی صاحبزادی مہربانو قریشی پھر اسی طرح سے میں نام ذرا بتاتا پرویز الائی صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی داخل ہو گئے ان کے صاحبزاد مونس الہی کے کاغذات داخل ہو چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے لاہوری سے سنم جعوید کے لاہور کی بڑی امپورٹنس ہے میں بھی ایک دفعہ پیرے ناموں کو آپ کے سامنے دھراؤں گا سنم جعوید میاں اسلم اقبال کے کاغذات مجھے بہت شک تھا مجھے بڑا خطرہ تھا کیونکہ کاغذات نہیں داخل ہو سکیں گے اسی طرح سے مجھے لگ رہا تھا کہ حماد ازر کے نہیں ہو سکیں گے لیکن حماد ازر کی کاغذات نامزدگی بھی داخل ہو گئے علی امین گھنڈاپور کے کاغذات داخل ہو گئے مراد سعید تو مجھے بہت خطرہ تھا بڑا ہی مجھے مشکل لگ رہا تھا لیکن مراد سعید کے بھی نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں اجازت چودری صاحب کے داخل کرا دیئے گئے اور اسی طرح اور بہت سے لوگوں کے کرا دیئے گئے لاہور کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں لاہور میں تحریک انصاف کی ٹیم کھڑی کی گئی ہے الیکشنز کے لیے نیشنل پروینچل الیکشنز کے لیے الیکشن میں کیا ہوتا ہے یعنی اس جہاں پہ آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پاکستان کے بریلینٹ بریلینٹ جناب سلمان اکم راجہ کو آپ اس لیسٹ کے اندر لاہور میں دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے نمائندوں میں وہاں آپ کو سنم جاوید نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد نظر آ رہی ہے وہاں آپ کو اجازت چودری نظر آ رہے ہیں وہاں آپ کو حماد حظر نظر آ رہے ہیں تو ایک بڑی فارمیڈبل ٹیم جو ہے وہ لاہور کے اندر کھڑی کر دی گئی ہے اب اس میں تھوڑا سا یہ بھی ذکر کر دوں کہ ظاہر ہے باقی ساری جماعتوں کی خواب وہ اس لیے نہیں بنتی باقی ساری جماعتوں کے کاغذات نامزدگی جتنے بڑے 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 لیڈر ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں براول زرداری میں بھٹو نے اپنے کاغذات جو ہیں وہ خود جا کے پرسنلی طور پر سبمٹ کیے ظاہر ہے ان کے پاس یہ فیسلیٹی تھی باقی لوگوں کو اس قسم کا پرولیج حاصل نہیں تھا لیکن پی 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 اور پی ایم ایل این کے لیڈروں کے کاغذات نامزدگی داخل ہو جانا کوئی خبر نہیں بنتا جیسے میں نے پشتے بڑے لاغ میں کہا تھا کہ ایف اڈاغ بائٹ سا مین یہ خبر نہیں بنتی ایف اڈاغ ایف ایم این بائٹ سا ڈاغ وہ خبر بنتی ہے تو خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے لیڈروں نے کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کی اس وقت ہمیں نام نہیں پتا لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ داخل کر آ چکے ہیں اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں میں نے پھر پیشلی بیلوگ میں بہت تفصیل سے اس کی طرف اشارت دیا تھا کہ یہ پہلا فیس ہے سیکنڈ فیس وہ ہے جہاں پچیس تاریس سے لے کے تیس ڈسمبر کے جو پانچ دن ہے تیس کیوں ہے اکتیس کیوں نہیں ہے بہرحل ان پانچ دنوں کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کاغذات نامزدگی کو سکروٹینائز کرے گا وہ دیکھے گا کہ کس کو اس نے ایکسپٹ کرنا ہے کس کو ریجیکٹ کرنا ہے کیا خاخذات ساتھ لگے میں ہیں کیا فوٹو کاپیز کیا اٹیسٹیٹیزیں لگی میں ہیں کیا انکم ٹیکس کی گوش پارے فیڈل بورڈ ویونیو کے ریکارڈ لگیں اور مجھے بہت شک ہے آئیم سو سوری ٹو سے کہ یہ پروسس جو ہے یہ بڑا ڈیسونس قسم کا پروسس ہوگا اور الیکشن کمیشن تحریکی انصاف کے بہت زیادہ کینڈیڈیٹ ایسے ہوں گے جن کو رد کرنے کی کوشش کرے گا ان کو ریجیکٹ کر دے گا ان کہے گا ان کے کاغذ ٹھیک میں لگے ہوئے کاغذ بھدبودار تھے صفوں کی سیاہی ٹھیک نہیں تھی کاغذ صحیح کاغذ کے اوپر یعنی کاغذ پیلے رنگ کا دے دیا ہے بلو رنگ کا دے دیا ہے یہ تو فلان قسم کا اوہ اوہ کاغذ ہونا چاہیے تھا اس میں سے تو غلط سنٹ لگا ہوا تھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ایبجیکشن ریز کیے جائیں گے اس کے بعد وہ فیز ہوگا جہاں فرسٹ جنوری ٹو تھازن ٹوئنٹی فور دوہزار چوبیس سے لے کے تین جنوری دوہزار چوبیس تک جن لوگوں کے کاغذات پر ایبجیکشن ہوگا ایکسپنس ریجیکشن ہوگی جو ان کو چیلنج کرنا چاہے گا یا جواب دینا چاہے گا وہ اس کے جوابات جو لے کے آئیں گے اور یوں یہ سیکنگ فیز چلے گا لیکن یہ محض ایک ریچولیسٹک روٹین ڈیٹیلز ہیں ظاہر اس کے اندر بہت سیاست کی جائے گی یہ کوئی ٹوٹل کانونی پروسس نہیں ہوگا آئینی نہیں ہوگا اس کے اندر بہت زیادہ گند کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن جو ایکچول ایشو ہے وہ ایکچول ایشو وہی ہے جو پارٹی لیڈرز کی لسٹ ایشو کی ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان میں اس میں سے عمران خان کا نام نکال دیا گیا ہے جبکہ پرویس خٹک صاحب کا نام پی ٹی آئے پالیمنٹیرین کے لیڈر اور فاؤنڈر کی حیثت سے ہے لیکن عمران خان کا نام تحریک انصاف کے فاؤنڈر لیڈر کی حیثت سے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ یا اس لسٹ کے اوپر موجود نہیں ہے چیلنج بنیادی طور پر جو سب سے بڑا چیلنج ہے یعنی چیلنج تو وہ بھی ہے کہ عمران خان کو اس الیکشن میں پی ٹی آئے کو لیڈ کرنے کے لیے جیل سے نکلنا چاہیے یہ سپریم پور پاکستان کا ایک بہت بڑا انتحان ہوگا اگر وہ رہائی ملتی ہے زمانت کے اوپر رہائی ملتی ہے کہ وہ اس تبول کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں سبھی جانتے ہیں کہ ستہ فیصد آپ نہ مانے اسی فیصد کو نہ مانے پچھتہ فیصد کو آپ نہ مانے ستہ فیصد کو اس کے باوجود آپ کو یہ تو ماننا پڑتا ہے عمران خان کے بدترین دشمن اور ذرائع ابلاغ اور اخباروں کے بیٹر ایڈیٹر جو ہیں ان کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے الیکشن ایبزرورز کو بھی یہ لکھنا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کی سب سے مقبول شخصیت فارمر پرائم میریسٹر پاکستان جناب عمران خان ہے تو ان کے اوپر زمانت کے اوپر رہائی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی الیکشن پارٹی جو ہے اس کی کیمپین کو لیڈ کر سکیں اس کے اوپر کوئی آئینی قانونی بار نہیں ہے اگر آپ عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہی رکھتے ہیں ان کو الیکشن میں حصہ نہیں بھی لینے دیتے لیکن پھر بھی کم از کم ان کو اپنی الیکشن کمپین جو ہے پارٹی کی اس کو لیڈ کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ ایک فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ایک ریڈیبیلٹی ہو سکے اس کے بارے میں ایک ٹرسٹ ہو اس کے بارے میں ایک احتمال ہو یہ ایک ٹیسٹ ہے سپرنگ کوڑ پاکستان کے لیڈ پاکستان کی آئینی عدالت ہے کونسٹوشنل کورٹ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق کے استراد ان کا ووٹ کا حق جو ہے ان کا جو ایک ڈیموکرٹک رائٹ ہے اس کو ایکسسائز کرنا کا موقع دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا ایمپورٹنٹ پوائنٹ نہیں ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ جو فنڈمنٹل چیز ہے جو پرنسپل چیز ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا نشان بلہ ملنا چاہیے اگر تحریک انصاف کو بلہ نہیں ملتا اس کو بشک آپ سیب کا نشان دے دیں اورنج کا نشان دے دیں آپ کو اس کو نشان دینا ہے نشان کی اب صرف ایموشنل یا نشان دہی کی ایمپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ اگر ایک جماعت کے پاس اس کا نشان نہیں ہوتا میں اس کو بار بار ایکسپلین کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی اکائی ایک انٹیٹی کی حیثیت سے الیکشن کے اندر پارٹشپیٹ نہیں کرتی اس کو آپ فریکمنٹ کر دیتے ہیں آپ اس کے دوست کو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ہر بندہ جو تحریک انصاف کا کلین تو کرتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں پھر مراد سعید ایک الگ انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار ہے پھر یاسمین راشد ایک الگ کینڈیٹ ہے پھر سنم جاوید ایک الگ کینڈیٹ ہے پھر سلبان اکرم راجہ ایک الگ کینڈیٹ ہے پھر سبھی لوگ جو ہیں دو سو کے قریب کینڈیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں دو سو چھاسٹ کی سیٹیں ہیں ایڈونڈ نو کہ ٹوٹل جو کتنے کینڈیٹ ہیں تحریک انصاف کے جن کو کامیاب قرار دیا جائے گا جو کھڑے ہو سکیں گے اس میں لیکن اس الیکشن کے اندر جو فروری میں جو سیلیکشن بیسیکلی ہو رہی ہے الیکشن تو کہنا بھی مجھے لگتا ہے کہ ایکیڈیمکلی کم از کم جرم ہے لیکن اس الیکشن کے اندر دو سو چھاسٹ ٹو سکسٹی سکس ڈیریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہوں گی اب ان ٹو سکسٹی سکس میں اگر سپوز کریں کہ دو سو تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہیں دو سو دس کھڑے ہیں جب تک ان کو ایک سمبل اور ایک نشان نہیں ملتا قانونی طور پر وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے وہ ایک انٹیٹی اور ایک اکائی نہیں ہے اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ ہو نہیں سکتا یہ اگر ایک سیاسی جماعت کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے آپ کھڑا ہی نہ ہونے دیں تو آپ کا الیکشن جو ہے فروری دوہزار چوبیس کا وہ بالکل بے مانی ہو جاتا ہے اب یہ وہ چیز ہے جو سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ بہت بڑا انتہان ہے سپریم کورٹ پاکستان کا کیا سپریم کورٹ پاکستان پاکستان کے لوگوں کو ان کا یہ حق دلائے گی یہ کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ ایک اپیلٹ کورٹ بھی ہے جہاں پر قتل کے مقدمات کی اپیل بھی آ جاتی ہے لیکن بنیادی طور پر سپریم کورٹ غزون دتہر ہے وہ پاکستان کے آئین کا تحفظ ہے اور جو کچھ ہمارے سامنے اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے آئین کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اگر سپریم کورٹ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی آئین کو لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تو یہ سپریم کورٹ پاکستان جو موجودہ قاضی فائزیسہ صاحب کی سپریم کورٹ ہے یہ مورخ کو اور تاریخ کو کیا شکل دکھائے گی اس ملک میں گزشتہ پچاس ساٹھ پرس سے مولوی تمیزو دینخان کیس کے حوالے سے جسٹس محمد منیر کو بڑی گالی نکالی گئی ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں ان کو ایک تمام بار اسوسیشنز کے اندر ان کو ایک کلیشیڈ ورڈ کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن جو کچھ ہمارے سامنے گزشتہ چند ماہ میں ہوا ہے اس کے بعد جسٹس منیر کی اگزامپل تو بالکل ارلیونٹ ہو جاتی ہے جو کچھ اس موجودہ پاکستان میں گزشتہ بیس مہینے میں ہوا ہے یہ تو کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہاں بہت سے لوگ ہیں ذرائع ابلاغ کرنا کرائے کے ٹٹو جو ہر وقت یہ کہتے ہیں پھرتے ہیں کیلئے یہ تو پہلے بھی ہوا تھا یہ ایک سازش کرتے ہیں پہلی تو بات ہے اگر سپوز اگزیکلی اسی قسم کی چیز آج سے پچاس سال پہلے ہوئی بھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پھر آٹھ سو سال پہلے تو چنگیز خان نے کھوپڑیوں کے منار بھی وہ تعمیر کیا کرتے تھے مغل وہ کھوپڑیوں کے منار آج تعمیر نہیں ہوتے اگر آج اکیسویں صدی کے شروع میں کوئی آکھے کہیں پہ کھوپڑیوں کے منار تعمیر کرنا شروع کر دے گا تو آپ یہ کہہ کے کہ یہ کھوپڑیوں کے منار پہلے بھی بنے تھے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے but as a keen student of پاکستانی history میں آپ کو assure کرتا ہوں جس کے نزدیک آپ میں سے میری credibility ہے کہ یہ جو تماشا ہے اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا تماشا پاکستان کے کسی رجیم میں لوگوں کے ساتھ نہیں کیا اتنا ظالمانہ اتنا کمینہ اتنا خوفناک اتنا جابرانہ نظام جو ہے وہ کبھی پاکستان کے لوگوں نے اس سے پہلے دیکھا نہیں ہاں former east پاکستان yes بلوچستان کے peripherی کے areas yes فاتح کے اندر جو ظلم ہوئے ہیں yes لیکن peripherی میں اور mainstream کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے ہندوستان میں روزانہ شاید سینکرو جو ہیں rape کے cases ہوتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب 2011-12 میں ڈلی شہر کے اندر extrudean کو rape کیا گیا تھا تو کس طرح سے پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا تھا بیکوس وہ rape جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کے تحت و شعور میں ان کے چہرے کے سامنے ہوا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی peripherی میں north east میں north west میں north میں south میں west میں east میں بہت سے rape ہوتے ہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ ہر دن ہندوستان کی ایک اشار یہ چار بلنگ کی عبادی میں سو سے زیادہ rape ہوتے ہوں گے لیکن ہر rape جو ہے وہ ان کو ان کی consciousness کو جھٹکا نہیں لگاتا تو peripherی کے اندر بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب ایک چیز آپ کے mainstream میں آپ کے چہرے کے سامنے ہوتی ہے اگر ایک قتل واشنگٹن کی main street کے اوپر ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے اگر میکسیکل وارڈر کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے بہت تو سپریم کورٹ کا بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زمداری ہے اور یہ دیکھ رہی ہیں تمام آنکھیں ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے تحریک انصاف کے جو انٹیارم شیئرمن ہیں جناب بیریسٹر گوھر علی خان صاحب ان کا میں سٹریٹمنٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ٹیوزڈے کے دن بیکن اس منڈے بھی پاکستان میں ایک چھوٹی ہے کرسمنس کی وجہ سے اور ٹیوزڈے کے دن ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریٹن آرڈر جو ہے وہ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی الیکشن کو رت کرنے کے حوالے سے اور وہ اسے لے کے سپیم کورٹ میں جائیں گے اب دیکھنا ہے کہ سیدھا سپیم کورٹ میں جائیں گے یہ پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے کیا پشاور ہائی کورٹ سے لے کر سپیم کورٹ میں جائیں گے لیکن بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ کیا سپیم کورٹ پاکستان پاکستان کے لوگوں کو جمہور کو اس کا جو بنیادی حق ہے رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن دیتی ہے یہ لفظ آپ نے بڑی لفظ سنا ہے ایم شور کہ آپ نے یہ لفظ ہزاروں دفظ سنا ہے جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوا اس نے پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے ٹیلیویجن سے یہ لفظ سنا کہ کشمیریوں کو مگوزہ جمہور کشمیر کے لوگوں کو ان کا رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن ملنا چاہیے پاکستان کشمیریوں کے رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن کے لیے کھڑا ہے وہ پاکستان جو پاکستانیوں کے رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن کے لیے نہیں کھڑا ہو پا رہا وہ کشمیریوں کے یہ کسی اور کے رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ اس کے لیے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اب سے کوئی دو تین کھنٹے پہلے کچھ امریکن فزیشنز نے جس میں ڈاکٹر مانیر صاحب جو فلالیڈا یا اورلینڈو میں ہوتے ہیں اسی طرح سے ڈاکٹر جلیل جو ٹیکسس میں ہوتے ہیں اور ان کی چند دوستوں نے ایک ٹوچھا سپیس کی جس میں کوئی پندہ سو دو ہزار لوگ تھے جب میں نے اس پیس میں پاکستانی سسٹم حالانکہ میں تحریکن صاحب کا ممبر تو نہیں ہوں لیکن مجھے اس میں مدعو کیا گیا تھا مجھے انوائٹ کیا گیا تھا بائی ڈاکٹر مانیر تو میں نے اس میں مجھے کوئی پچھے سیک منٹ وہاں پہ بات کرنے کا دو تین سوال لینے کا مجھے موقع ملا اور وہاں میں نے کچھ سجیشن جب مجھ سے سوالات پوچھے گئے تو میں نے کچھ سجیشن ان کو دیں اس سو کال سیلیکشن کے پروسس کو ایک کرٹیکل طریقے سے پاکستان کے نظام پہ پریشر ڈالنے کے لیے تاکہ کچھ بہتری ہو سکے وہ سجیشن جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے دھورانا چاہتا ہوں وہاں تو پندرہ سو دو ہزار لوگ تھے یہاں پہ زیادہ لوگ جو ہے اس کو سن سکیں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس وی لوگ کو آپ شیئر کریں آپ کو پتا ہے ویسے بھی حکومت پاکستان نے چین سے سوفیئر لیا ہے جن کو گیٹوے کہا جاتا ہے تین نئے انوڈے سوفیئر لیا ہوئے ہیں جو پانچوے بہینے میں لیا تھے اور اس ناچیز کی طرح جو تین چار اوورسیز یوٹیوب چینلز ہیں ہمیں سپریس کیا جاتا ہے ہماری ویزیبلیٹی کو ریڈیوز کر دیا جاتا ہے تو آپ اگر ویٹس ایپ کے گروپس میں میں بہت زلدی خود بھی میری کوشش ہوگی ہے کہ ایک ویٹس ایپ کا گروپ بنایا جائے لیکن آپ ویٹس ایپ کے گروپس میں اگر اس یوٹیوب کو اس ویڈیو کو شیئر کریں جہاں بھی ممکن آپ کا ہو سکے لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گروپس میں فرنڈز کے ساتھ اس کو فوروڈ کریں اس کو ٹویٹ کریں تو that can be very helpful اچھا وہ suggestions basically طور پر کیا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو fine tune کر دوں suggestion کو جو میں نے وہاں پر اس ٹویٹے سپیس میں کہیں تھی مجھے کسی نے کہا کہ election commission of پاکستان نے international observers کو بولانے سے بھی منع کر دیا انہوں نے کہا international observers کو جو ہے پاکستان میں اجازت نہیں ہوگی understandable ہے جس قسم کی ایک rigged process کیا جا رہا ہے rigging انہوں نے اس دن تو نہیں کرنی یہ تو ایک rigged کر چکے ہیں اس پورے process کو جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے explain کیا by not letting عمران خان lead his party عمران خان کو جیل میں ڈال کے ساری leadership کو جیل میں ڈال کے workers کو گرفتار کر کے polling agents کو گرفتار کر کے لوگوں کے nomination papers دھوڑ لکے may 9 کا ناٹک کر کے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا سیمبل شہن کے تو یہ election کا پورا ایک rigged کر چکے ہیں یہ election اس طرح سے election نہیں رہا یہ ایک selection بن چکے ہیں لیکن یہ وہ facts ہیں جنہیں دنیا کے سامنے لانا بہت ضروری ہے تو جب مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی international observers کو allow نہیں کر رہے تو میں نے کہا یہ understandable بات ہے کہ جتنا بڑا یہ fraud اور drama کر رہے ہیں الفاظ ہیں نہیں میرے لیے پاس انہیں explain کرنے کے لیے تو ظاہرہ یہ کیوں چاہیں گے کہ کسی بھی قسم کا کوئی international observer آئے حالانکہ international observers بہت کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے unless کہ آپ ان کو properly guide کریں ان کو right ہلکوں میں لے جائیں ان کو بتائیں کہ کس کس طرح سے election کے دن میں بھی جو ہے وہ rigging کی جاتی ہے ان کو اب بتائیں کہ کس کس طرح سے اس election کے process سے پہلے pre election rigging کی گئی ہے پورا system جو ہے وہ rigged ہے لیکن یہ نہیں آنے دیں گے تو میری suggestion یہ ہے کہ تحریکی انصاف کو United States میں UK میں اور یورپ میں کوئی ایک اچھی human right کی ایک law firm یا کوئی وکیل جو ہے اسے hire کرنا چاہیے فوری طور پر جو ان کی public جو action committees ہوتی ہیں ان کو ایک یہ دو پیچ کا ایک basic document بنا کے دیں اس document کی تمام information facts حقائق statistics یہ خود دیں گے یہ document بھیجا کس کو جائے گا یہ وہ document ہوگا جو دنیا کے key institution اور governments کو for record's sake اس کی بڑی importance ہے for record's sake وہ کچھ کریں نہ کریں فورنسز ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کا Biden administration جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ظالم اور جابر نظام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ بردانیہ کی حکومت بھی اس جبر کے ساتھ کھڑی ہے لیکن for record seasons for reasons of record یہ بہت important ہے کہ ان تمام دنیا کے key institutions کو جس میں امریکہ کا وزارت خارجہ state department ہے white house ہے جس کے اندر international monetary fund ہے world bank ہے Asian development bank ہے Islamic جو development bank ہے جو reconstruction bank ہے چائنہ کا اسی طرح سے European union کے جو ادارے ہیں اقوام متحدہ کے جو human right wing ہیں جنیوہ میں نیویوک کے اندر برطانیہ کا foreign office ہے جرمنی کا foreign office ہے فرانس کا foreign office ہے australia نیوزی لینڈ کینیڈا جہاں جہاں democratic governments ہیں وہاں پر ایک record submit کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پاکستان کے اندر جو ایک election کے نام پہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے جو ایک selection کی جاری ہے یہ ایک دو سو تیس چالیس ملین کے ملک کے اندر جو مغرب کا اہلائے رہا ہے یہ ایک بہت ہی خطناک exercise ہے لیکن جب لوگوں کو آپ ان کا right of self determination نہیں دیتے آپ اس کے ساتھ ایک fraud کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اتنے بڑے instability پیدا کرتے ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کی ایک free fair transparent election کے ذریعے ایک جانون leadership آئے ایک ایسی جانون leadership جو ویسٹ کے اگر کوئی concerns ہیں انڈیا کے concerns ہیں تو انہیں address کر سکے اور جب تک آپ لوگوں کی ایک legitimate bonafide leadership کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ اس ڈیل کی مغرب کی ڈیل ہو یا ہندوستان کی ڈیل ہو اس کی کسی قسم کی تو اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے اس petition کے اندر جس کو ایک وکیل ہی لکھ سکتا ہے اس کو کوئی doctor نہیں لکھ سکتا اس کو کوئی engineer نہیں لکھ سکتا اس کو software نہیں لکھ سکتا یہ ایک human right کا وکیل جس کو understanding ہے international law کی constitutionalism کی election کے practices کی وہ یہ document بنائے گا جس میں وہ list کرے گا کہ دیکھیں here are the following facts international observers کو اجازت نہیں دی جاری ہے پہریکہ انصاف سب سے بڑی party ہے یہ یہ سروے results ہوئے پچھلے کئی مہینوں میں جو show کرتے ہیں کہ کیسے اس party کی جو popular rating ہے وہ 70% یا 80% سے زیادہ ہے کیسے اس کی جتنی بھی key leadership ہے عمران خان شاہ محمود قریشی پرویز اللہی ڈاکٹر یاسمین راشید بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں کیسے اس کے بہت سے اور key leaders کے اوپر ایسے cases بنائے گئے ہیں کہ ان کو دھوڑنے پہ underground ہونے روپوش ہونے کے اوپر جیسے کہ میاں اسلون اقبال ہیں جیسے مراد سعید ہیں جیسے حماد ازہ نے انہیں مجبور کر دیا گیا تو سب کی ایک ایک single liner ایک bracket پینر ان کی profile بھی ہوگی پھر یہ document یہ بتائے گا کہ گزشتہ چند ماہ میں کتنے ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا کتنے ہزار ان کے اوپر cases بنائے گئے کتنے تشدد کے واقعات ہوئے election commission نے کس کس طرح سے جو basic constitutional provisions ہیں ان کو violate کیا اور یہ تمام چیزوں کی ڈیٹیل دے گا ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی ہی جو research team ہے وہ کسی وکیل کو یہ تمام facts دے گی اس کے بعد یہ جو document ہے یہ for record purposes ان تمام دنیا کے important institutions خاص کر کے آئے میں world bank ایشن development bank امریکی وزارت خارجہ اسی طرح سے جو key publications ہیں جیسے برطانیہ میں economist ہے guardian اخبار ہے ہر publication کا ایک editorial team ہے ان کا chief editor ہے تو ان کے ان سب کے پاس اس document نے جانا ہے new york times کے board کے پاس جانا ہے واشنگتن post کے board کے پاس جانا ہے لوس انچلس time کے پاس جانا ہے foreign affairs کے پاس جانا ہے foreign policy کے پاس جانا ہے یورپ کے اندر financial times کے پاس جانا ہے فرانس کے کسی بڑے اخبار کے پاس جانا ہے تو یہ ذمہ داری ہے تحریک انصاف کی یا پاکستانی جو لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس اس قسم کے resources ہیں کہ اس قسم کا document اس میں کوئی بھی چیز factually untrually ہونی چاہیے یعنی اس میں اگر پنجاب حکومت کا notification آیا تھا کہ نو ہزار کچھ یا دہ ہزار لوگ گرفتار ہوئے مئی کی بارہ تیرہ چودہ تاریخوں تو اس میں وہی figure ہونا چاہیے اگر اس وقت اندازن کتنے لوگ ابھی بھی جیلو میں یہ کتنے ہزار cases register کیے گئے تو جو چیز hundred percent clear نہیں ہے اس میں کہا جائے کہ approximately عمران خان کے خلاف دو سو دس cases لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر verified cases ایک سو پچاس ایک سو پچپن ایک سو چھپن ہیں تو پھر ایک سو چھپن cases ہی وہاں پر لکھنے کی ضرورت ہے باقی میری example دینے سے آپ بہت حد تک چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری جو research ہے اور یہ سارے facts ہیں یہ تحریک انصاف کی کسی research team کو دینے ہوں گے American پاکستانیز کو یا British پاکستانیز کو جو اس کے نتیجے میں کسی وکیل اور کسی law firm کے ذریعے یہ document prepare کروائیں گے جو ایک proper language کا document ہوگا اور پھر اسے دنیا کے key institutions کے سامنے رکھا جائے گا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر اس پہ کوئی react کریں یہ history کے reasons کے لیے posterity کے لیے بیکن اس وقت تبدیل ہو جاتا ہے یہ وقت کی nature ہے یہ history کی nature ہے کہ وقت ایک طرح کا نہیں رہتا ورنہ اگر وقت ایک طرح کا رہتا تو پھر منگول ابھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہوتے اگر رومن ایمپائر ختم نہ ہوئی ہوتی پرشن ایمپائر ادھری ہوتی آٹومن ایمپائر چل رہی ہوتی پریٹش ایمپیرل order کھڑا ہوتا فرنچ اور سپینش ایمپائرز اور فستائیت کا کھڑا کیا گیا ہے اب اس کو ویسے بھی تقریباً دو برس ہونے کو ہیں اگر آپ اس کو مارچ اپریل دو ہزار بائیس سے شروع کریں تو دو ہزار چوبیس کے مارچ اپریل میں اس کو دو برس ہو جائیں گے تو اس کی اپنی ایک shelf life ہے اور shelf life کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے اس لیے بہت ضروری ہے میں سمجھنا ہوں یہ صرف تحریکی انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے پاکستان کے جو ایکس ججز ہیں جیسے جسٹس جوادرز خاجہ سپریم کورٹ کے پاس گئے اپلیکیشن اور پٹیشن لے کر گئے تھے ہاں یہ تو بہت امپورٹن پوائنٹ ہے میں تو کہنا ہی بھول گیا کہ کس طرح سے پاکستان میں ایک سو تین یا ایک سو چار لوگ جو ہیں ان کے اوپر فوجی عدالتوں کے ادام مقدمے چلنے کی چلنے کی کوشش کی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے خود سپریم کورٹ کے ججز کو جیسے جسٹس بظاہر علیہ اکبر نقمی ہے ان کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کس طرح سے اجازال احسن کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اس ڈاکومنٹ میں ہوگی یہ ایک ہسٹوریکل رسپونسیبیلٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے زیادہ یہ رسپونسیبیلٹی ہے تو بیریسٹر گوھر علی خان کی رسپونسیبیلٹی ہے اور پھر جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کا ایک ڈاکومنٹ جلدی جلدی اگلے ساتھ آٹھ ڈس دب میں اس کو پرپیر ہونا چاہیے اور پھر دنیا کی تمام انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے سامنے جانا چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے کہ آپ نے آپ نے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اچھا اب میں اس میں سے باہر نکل کہ ایک کوئک کومنٹ اس چیز پر کروں کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کے فورن آفس نے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایک سٹیٹمنٹ آگی ہے کہ ہندوستان کی فوج کی قید کے اندر ڈیٹینشن میں تین کشمیریوں کو مار مار کے تشدو کر کے قتل کر دیا گیا ہے اور یہ ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگ ہے اور یہ بڑا ظلم ہو گیا یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے ایک مقبوضہ تیریٹری کے اندر کشمیری میں جو ہوا ہے یہ بہت ظلم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پاکستان فورن آفس کیسے مو سے اس قسم کی بات کرتا ہے جب اسلام آباد کے اندر گزشتہ کئی دنوں سے ویڈنسٹرے سے تین سو چار سو بلوچ جو ہیں وہ تربت سے آکے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں اور ڈاکومنٹڈ ہے کہ تئیس نومبر دو ہزار تئیس کو چار بلوچ نوجوان جس میں بھلاخ بخش جو ہیں مولا بخش جو ہیں وہ اور اس کے علاوہ تین اور جن کے نام ہمارے سامنے نہیں ہیں انہیں قتل کر دیا گیا اور سی ٹی ٹی کے احکام کے خلاف بڑی مشکل سے ایک ایف آئی آر درج ہوئی لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا تو پاکستان فورن آفس کی تمام جو مورل آثورٹی اور جسٹیفیکیشن ہے یہ پوزیشن دینے کی تین کشمیلیوں کو ہندوستان کی فوج نے تشدد کر کے مار ڈالا ہے وہ تو ساری ختم ہو چکی ہے اب یہ جو پروٹیسٹرز ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ایک سیکنڈری ڈیمانڈز جو ہیں وہ اسلامباد کے اندر پیدا ہو چکے ہیں کہ جن تین سو ڈھائی سو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ان کو ریلیس کر دیا جائے پولیس ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے بڑے سخت قسم کام ایکشن دیں گے تو پولیس ظاہر ہے کہ یہ سیکنڈری ڈیمانڈز اکسپ کر لے گی کر چکی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم کر چکے ہیں اور صرف مظاہرین کے کہہ رہے ہیں کہ سو لوگوں کا نہیں پتہ چل رہا ہے اس کا نہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے نہیں جسے کہ اسلامباد کی پولیس اکسپ نہیں کرے گی اصل ایشو تو یہ ہے کہ سی ٹی ٹی کے جن افسروں نے وہ قتل کیا ہے ایکسٹر جوڈیشل کرنگ کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا کیا ان کو نوکری سے برخواست کیا جائے گا جس طرح سے جارج فلائیڈ جو ہے اس کے قتل میں ڈیریک شان کو پولیس سے نکالا گیا اس کو گرفتار کیا گیا وہ میں نے سوٹا کے جیل میں ہے جہاں کچھ دن پہلے اس کو کسی نے قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی تو کیا سی ٹی ٹی کے اوفیشلز کو سزا ملے گی یہ جو مظاہرین ہے بلوچ وہ کہہ رہے ہیں سی ٹی ٹی کوئی آپریشنز بند ہو جائیں سی ٹی ٹی کو کانفرٹ ٹیرزم دیپارٹمنٹ کو ڈس بینڈ کر دیا جائے یا اسے کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ایک کمیشن ہو کہاں بند سکے گا یونائٹڈ نیشن کا کمیشن اور کہاں ہوگا سی ٹی ٹی ڈس بینڈ ہونا یہ چاہیے کہ ڈیمانڈ بڑی سپیسیفک ہونے چاہیے کہ سی ٹی ٹی کے یہ تین چار نام ان کے دیں کہ یہ تین چار انسپیکٹر افسر جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں اس قتل کے لیے اور ان کو سزا ملے ان کے سپیسیفک نامز ان کی پروفائل جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے پھر ایک اور چیز ہے کہ میں نے دیکھا جانا چکزری صاحب جو ہیں انفرمیشنل منسٹر ہیں بلوچستان کی حکومت نے انہوں نے بہت لمبی چھوڑی سٹیٹمنٹ دی ہے بلوچ یکچہیتی کمیٹی کے سامنے اور پھر اس طرح سے ایک خاتون انکر گئی اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے کہ بی ایل لے بی آر اے بلوچستان لیبریشن آمی ان کو آپ کنڈم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس سٹیج کے اوپر ان سے یہ سوال پوچھنا ایسے ہی ہے جیسے غازہ کے لوگوں سے امریکی اور اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ آپ حماس کو پہلے کنڈم کریں آپ کہیں کہ حماس دہشت کرتے ہیں جس قسم کے سرکمسینسز غازہ میں بلڈ اپ ہیں فلسطینیوں یہ کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں کسی عرب سٹیٹ بھی ابھی تک نہیں کہا میرا خیال ہے کہ حماس جو ہے وہ دہشت کرتے ہیں وہ سارا جھگرہی جو جلتا رہا اقوام متحدہ میں امریکہ اور اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی ہر ریزولوشن میں کہ حماس کو دہشت کرت قرار دیا جائے اور عرب مسلم سٹیٹ جو ہیں اکثر مسلم سٹیٹ جو ہیں وہ اس کے لیے اتیار نہیں ہے ایک آدھ عرب سٹیٹ کو کے تو اس سٹیج کے اوپر جس طرح کی حالات بلوچستان میں ہو چکے ہیں بات میں وزن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات میں وزن ہے کہ جو بلوچ تنظیمیں جو ہیں انہوں نے قتل عام کیا ہے نون بلوچ کا اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے ان کو آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے لیکن موجودہ سٹس اور سرکمسٹانسز میں یہ بات ممکن نہیں ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے لیے اب ایک ایڈوائیس میری بلوچ ایکٹیویس کے لیے بھی ہے کہ آپ کو بڑی ہمدردی مل سکتی ہے آپ کی پوزیشن میں بڑی جان آ سکتی ہے اگر آپ لوگیں کہنا شروع کر دیں کہ ہم سیپریٹس نہیں ہیں ہمیں پاکستان سے الہدگی نہیں چاہیے ہم پاکستان کی فیڈریشن کے اندر بلیو کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی جائز اٹانومی چاہیے ہمیں اپنے حقوق چاہیے ہمیں اپنے قانونی آئینی عدالتوں کے رائٹس ہمیں چاہیے ہمیں بہتر فیسیلٹیز چاہیے ہم پاکستان کے فریم ورک میں بلیو کرتے ہیں ہم پاکستان کے اندر رہ کے اپنی پولیٹیکل سرگے کرنا چاہتے ہیں لیکن فلاں 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 ہماری چیزیں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے اگر وہ یہ پوزیشن لینا شروع کر دیں تو ان کی پوری پولیٹیکل ڈیمانڈ میں بڑی جان پڑ جائے گی پھر پنجاب خیبر پختونخواہ سندھ اسلام آباد آزاد کشمی جی بی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے انہیں سپورٹ کرنا میڈیا کے لیے انہیں سپورٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا بہرحال ابھی اتنا ہی پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملکات ہوتی ہے